ان کے اتیچار کے انتہا ہندوستان میں بھی نظر آ رہی ہے خاص طور پر ان لوگوں کے ذریعے جو بھارت پہنچے ہیں ہمارا ساتھ جو محترمہ ہے ان کی آنکھوں کے اوپر حملہ کیا گیا آج وہ دیکھ نہیں سکتی ہیں ان کے آنکھیں بتانے کے لئے کافی ہیں کہ شاید جو آنکھیں بند ہوئی ہیں اسی طریقے سے زمہوریت کا گلہ بھی گھوٹا گیا ہے افغانستان میں تالیبان کے طور پر سب سے پہلے آپ کا نام جاننا چاہیں گے اور کیسے یہ حملہ ہوا تھا آپ کے اوپر میں خاترہ شمی اور میں مجھ پر جو اٹیک ہوا ہے تالیبان کا وہ اور بس میں پلیس میں تھی پلیس میں کام کرتی تھی اور کام کے طرف سے اپنے گردت کے طرف جا رہی تھی انہوں نے میرے رسطہ روکا اور مجھ پر اٹیک کیا کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی بار ہم کو فون کیا تھا میرے پتی کو اور بولا تھا کہ آپ کی بیوی کام پر نہیں جائے گی پلیس میں کام کرتی ہے اس کو منا کرو پر ہم نے نہیں مانا ہم نے بولا کہ نہیں ہم کام نہیں کرے پلیس دا بائیں پر پلیس میں کی بات ہے اور کس پروونس میں تھے آپ کونسے سٹیٹ میں تھے کونسے شہر میں تھے گزنی میں ایسے ست کے بعد دوہجار کونسے نہیں شکریہ ایسے ایسے ایک سال ہو گیا میں تکریباً ایک سال ہو گیا ایک سال پہلے مجھے مجھے اٹیک کیا تھا ابھی نو ماہینے دس مہینے ہمارے ہیں ہمارے ہیں جنہ فارے ہیں کہ ہم آئے ہیں پر آگئے ہیں ایک سال پہلے اٹیک ہوا اٹیک ہوا اس وقت آپ کے پاس کال کیے گئے آپ کو درانے کی کوشش کی گئی آپ کو دیشتگردوں نے کہا کہ آپ جاپ چھوڑ دیجئے پولیس کی جاپ چھوڑ دیجئے کیا آپ نے تالیبان کے خلاف کچھ کام کیا تھا کیا ان پر پولیس کارواحی کی گئی تھی ایسا کچھ ہوا تھا کیا سب ہی کو وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی بھی اگر محلہ ہے وہ پولیس میں ہے وہ چھوڑ دیں نہیں بس ہمارے یہاں جب پولیس میں کام کرتی ہے بس وہ تو گنگار بن جاتی ہے بس بولتے کہ پولیس میں کام کرتی ہے یہ غیر مسلم ہو گئی اور یہ کیوں پولیس میں گئی یہ کیوں پولیس میں کام کرتی ہے بس سب سے بڑا گناہ ان کا یہی ہوتا ہے اور پھر اگر ایسے کام کرے جو عورتوں کی آواز اٹھائے یا عورتوں کے لئے کچھ ایسے کرے وہ تو سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ وہ بول رہے کہ عورتیں بس گھر کے لئے بنیے وہ گھر میں رہے چاہے اسے مارے پیٹے اور بس جیسے بھی ان کا حالات ہو بس وہ گھر میں رہے اپنے گھر سے بارے کیا ہوا تھا کہ آپ اپنے پولیس ٹیشن سے گھر لوٹ رہے تھے بازار میں تھے گھر پہ تھے کیسے ہوا تھا یہ حملہ کے اوپر ہاں میں میرا گھر وہیں پر نزدیکی تھا بازار میں میں اپنے کام اور گھر کے طرف بہت کم جگہ تھی میں خود ایسے پیدل چل کے آتی جاتی تھی میں گاڑی میں نہیں چلتی تھی کیونکہ میرا گھر نزدیک تھا اور بس پتہ نہیں لگا کہ وہ کیسے آگئے اور کیسے وہیں پر رکھ گئے تھے مجھے گر کے قریبی جیسے میں پہنچ گئی بس انہوں نے مجھ پر اٹیک شروع کیا اور مجھ پر گولیاں چلانا شروع کی اور مجھ پہ مجھے مارا اور آٹھ بلوٹ لگے آٹھ چاکو لگے مجھے دوختر کی جب دوختر نے میرے چاکو نے گولیاں نکالی انہوں نے بولا کہ آپ کو آٹھ بلوٹ لگے اور آٹھ چاکو سے آپ کو مارا گیا آٹھ بلوٹ لگے بہت مشکل دور ہوگا کیا آپ کی آنکھ میں بھی انہوں نے چاکو سے وار کیا تھا ہاں میرے سر پر بلوٹ لگنے کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا میں بلوش ہو گئی تھی اور پھر انہوں نے چاکو سے میری کیونکہ میں نے ان کا چہرہ دیکھ لیا تھا اور پھر انہوں نے میرے آنکھیں بھی چاکو سے نکال دیا دیکھئے کہ چہرہ دیکھ لیا تھا تالیبانیوں نے آتنکوادیوں نے اور دہشتگردوں نے آنکھیں نکال لی یہ تالیبان کا چہرہ ہے جس طرح سے اب تالیبان یہ کہتے ہیں ان کے پروکتہ کہتے ہیں کہ اب عورتوں کا عدیقار ملیں گے وہ سکول جا سکتے ہیں بھروسہ ہوتے ہیں ان پر کبھی بھی جنہوں نے اتنا ظلم کیا ہوا آپ کے اوپر تو آپ بیتی ہیں نہیں میں تو جب تک زندہ ہوں میں تو ایک ہی نہیں کر سکتی اور نہیں تو وہ ایسے کر سکتے ہیں وہ بھی اپنے مقصد کے لیے جو ابھی آئے ہیں بھی اپنے مقصد کے لیے آئے ہیں ان لوگوں کو ابھی وہ مارنا چاہتا ہے جو ان کے ذہن میں تا کہ ان کو ہم ماریں گے ان کو نہیں چھوڑیں گے اور جو ان کے خلاف انہوں نے کچھ آواز اٹھائی ہے یا کچھ کیا ہے ان کو تو بالکل نہیں چھوڑیں گے اور پر پروپوگینڈا ویڈیو دکھا رہے ہیں جلال آباد سے الگ الگ پروینسز سے کہ اسکول کھول دیئے گئے ہیں پر جہاں افغانستان کا جھنڈا اٹھاتی ہیں ملائیں وہاں تو گولیاں چل جاتی ہیں لگتا ہے کہ بدکار ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں طالبان کے آنے کے بعد پورا ملک ایک غلام بن گئے ہیں ہاں تو وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا غلام بن کے رہو جو ہم کہیں گے ویسے کرو گے اور اگر کچھ بھی ہمارے کہنے کے بغیر آپ ایک بھی قدم آگے لوگے تو ان کو مارا جائے گا انہوں نے تو اب یہ حکومت شروع کیا ہے اور یہ تو کسی کو یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ عورتوں کو حق دے گا جو وہ کام کریں گی ان عورتوں کو جو اسلام نے حق دیا ہے وہ حق دیں گے اور ان معصوم بچوں کو جو ہر روز مرتے ہیں ان کا یہ تو دور کی بات ہے کہ ان کے لئے سکول کھولیں گے لکھیں گے پڑھیں گے بلکہ ان کے ہاتھ میں بھی پسٹولی دیں گے ان کو بولیں گے کہ آپ یہی سیکھ لو کیونکہ آگے بھی آپ کو یہی کام کرنا ہے اگر ہندوستان کی حکومت کی بات کرے انڈین گورمنٹ کی بات کرے ان سے کتنے مدد مل پائی آپ کا علاج بھی دلی میں چل رہا ہے بس ان سے تو میں یہی کہوں گی کیونکہ ایک تو میرا ادھر جب سے آئی ہوں علاج تو میرا ادھر ہی چل رہا ہے اور ایسے ایک دن بھی نہیں ہے جو دوا کے بغیر میرا گزر جائے ہر رات ہر دن بس دوا کے ذریعے میں زندہ ہوں آپ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں کبھی آپ آنکھوں سے دیکھ پائیں گے باقی بھی زخ مہوں گے چاکو سے وار ہوا چھے سے آٹھ گولیاں لگی آپ کو نہیں ابھی کے لئے تو وہ بول رہے کہ آٹی پی شلاک لگا لو کیونکہ میرے آنکھیں بلکل بند ہو چکی تھی یہ آنکھ میں ابھی بول بھی ڈالا ہوا ہے یہ آنکھ تو بلکل بند ہو چکی تھی اور انہوں نے بولا کہ آپ آٹی پی شلاک لگا لو ان سے آپ کے آنکھیں بلکل بند نہیں ہوں گے ان پر اور گوشت نہیں آئے گا پر آٹی پی شلاک تو لگ جائے گی پر اس سے دیکھ نہیں پاؤں گی جتنی بھی ہم نے دوستر کے پاس ہم گئے پوچھا دوستر بول رہے کہ آپ کی آنکھ میں کچھ بچائے نہیں کیونکہ چاکو اتنے نیچے تک میرے آنکھ میں گیا ہے کہ اتنا کچھ بھی نہیں بچا جو ہم علاج کرے یا کوئی اور آنکھ ٹھالے اپنے آنکھ میں تو اب لگتا ہے کہ بھگوان خدا انہیں خود سجا دیں گے جو انہوں نے عورتوں کے اوپر اتنا ظلم کیا ہو اور ابھی بھی لگتار ظلم کی انتہا طالبان کے ذریعے افغانستان کے شہروں سے نظر آ رہی ہے بس خدا تو سزا ضرور دیں گے ان کو پر توڑا ٹیم سب کو دیتا ہے کیونکہ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے گھر میں دیر ہے اندیر نہیں پر سزا تو ان کو ضرور ملے گی پر تب ملے گی کیونکہ جو توڑا بوت ہمارا افغانستان بچا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور سزا تو ان کو ضرور ملے گی کیونکہ بہت ظلم کیا ہے انہوں نے جیسے میرے ساتھ ایسے بہت عورتوں کے ساتھ ایسے بہت معصوم بچوں کے ساتھ جو آج کون بچے بچے کو بھی نہیں آپ دیکھ پاتے ہیں آپ کی آنکھیں نکال لیتے ہیں دورا تو بہت لگتا ہے جب وہ فون پر بات کرتے ہیں میں ان کو دیکھ بھی نہیں پاتی پھر وہ دیکھتے ہیں پھر مجھے بولتا ہے کہ ممی آپ کی آنک آپ کی اسی ہے آپ کا آنک سے پانی کیوں ہوا رہا ہے وہ دیکھ لیتے پر میں نہیں دیکھ سکتی ان کو بلکل آپ نے ہمیں وقت دیا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ یہ دیکھئے کہ اندھیرہ قائم کیسے کیا جاتا ہے اندھیرہ قائم کرنے کے سب سے بڑے وجہ ہوتی ہے روشنی کا لے لینا اور یہاں تو آنکھوں کی روشنی لے لیے اس محلہ کی آنکھیں اس لیے نکالے گئی چاکو کے ذریعے ایک حیوانیت کے طور پر تاکہ وہ ان لوگوں کی پہچان نہ کر پائے جو دہشتگرد تھے ان لوگوں کی پہچان نہ کر پائے جن لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا اور یہ تب کی صورتحال ہے جب کابل فتح نہیں ہوا تھا جب افغانستان میں زمہوریت اور زمہوریت کے ساتھ ناٹو فورسز کہیں نہ کہیں تھی زمہوریت نہیں رہی ہے جھنڈا تک بدل گیا ہے تو ذرا سوچئے کہ جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے جو خدا کے نام پر راج کرنے والے قرآن کی آیتوں کے ساتھ طالبانی آتنکوادی ان کا چہرہ کیا ہے چہرہ یہی ہے کہ آنکھوں کی روشنی لے لو تاکہ سچ اور گلت کا فرق ختم ہو جائے اور محلاؤں کی حالت یہ ہے افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد یو جنلسٹ مکش کمار کے ساتھ راہل ڈباس نیوز نیشہ تل